ہلو کائناتیز پچھلے سال کافی سارا شور مچا تھا کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے کچھ ایسی کہکشائیں یا گیلکسیز دریافت کی ہمارے کائنات کے بلکل شروع میں کتنی بڑی کہکشائیں موجود ہو ہی نہیں سکتی تھیں اب بے سلسلے میں تو میں نے بھی ایک دو ویڈیوز بنائے تھے کہ یہ ہائپ زیادہ ہے اور اس کا مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو جائے گا اور کافی حد تک اب وہ سالو ہو چکا ہے لیکن ایک اور مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے اس کا تعلق ہے ہمارے کائنات کے پھیلاؤ کے ریٹ سے یعنی کہ اس کے ایکسپینشن ریٹ سے دو مختلف طریقے ہیں اس کو میجر کرنے کے اور وہ دو مختلف جوابات دیتے ہیں اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں حبل ٹینشن تو آج بات کرتے ہیں کہ یہ جو کرائیسز ہے ایک لحاظ سے کوسمالوجی میں اس کے بارے میں ہم کیسے سوچیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید سائنٹیفک ریولوشن جو ہے یعنی کہ پرانے ایک اسٹیبلشد سائنس کے آئی ڈیئے کو پھینکنے والی بات جو ہے وہ ایکسائٹنگ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ یار اس قسم کے سائنٹیفک ریولوشن جو ہے وہ آئے اب جو بڑے والا تھا سائنسی انقلاب ایک لحاظ سے وہ تو وہ تھا کہ جب زیاد سب لوگوں کے انسانوں کا خیال یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ سٹیشنری ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے یعنی کہ جیو سینٹرک یونیورس تو وہ تو بہت بڑا ایک ریولوشن تھا کہ جب پتا چلا کہ نہیں زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین جو ہے وہ صرف ایک سیارہ ہے اب وہ جو سائنٹیفک ریولوشن تھا اس کو تو پانچ سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے لیکن کچھ اور اسٹیبنشٹ آئیڈیاز بھی پھینکے گئے ہیں جیسے بیسویں صدی میں ٹونٹی ایٹھ سنچوری میں خیال یہ تھا کہ زمین جو ہے اس کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ کیسے بنے تو آئیڈیا یہ آیا کہ شاید زمین جو ہے وہ کچھ کونٹیننٹل پلیٹس کے اوپر ہے اور وہ پلیٹس موو کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ بنے ہیں تو یہ بڑا ایک آئیڈیا تھا پلیٹ ٹیکٹونکس کا وہ پتا چلا کہ وہ آئیڈیا جو ہے وہ صحیح تھا اسی طرح سے ایک اور آئیڈیا تھا کہ ہماری جو کائنات ہے خیال یہ تھا کہ وہ سٹیٹک ہے یعنی کہ وہ بدلتی نہیں اور ہمیشہ سے یہ ہے اور ہمیشہ رہتی رہے گی لیکن پھر ایڈوین حبل جس کے نام پہ حبل سپیس چیلسکوپ بھی تھی اور انہوں نے تقریباً سو سال پہلے یہ آبزرویشنز کی کہ جب انہوں نے کہکشاؤں کو دیکھا تو پتا یہ چلا کہ وہ ہم سے دور جا رہی تھیں تو اس سے پتا یہ چلا یہ ایک بہت بڑا ایک آئیڈنس تھا کہ ہماری کائنات جو ہے وہ سٹیٹک نہیں بلکہ وہ پھیل رہی ہے تو یہ ایک اور ریولوشنری آئیڈیا تھا لیکن اس کو بھی تقریباً سو سال تقریباً ہو چکے ہیں اب یہ یونیورس کی ایکسپینشن کی جو آبزرویشن تھی اس سے یہ اخص کیا گیا کہ اگر ہماری کائنات پھیل رہی ہے تو غالباً اس کی کوئی شروعات بھی ہوئی ہوں گی یعنی کہ اس ایکسپینشن جو ہے وہ ایک فائنائٹ وقت پہ وہ شروع ہوئی اور آج میں پتا ہے وہ تقریباً تیرہ اشاریہ آٹھ یا تھرٹین پوائنٹ ایٹھ بلین سال پہلے ہوئی تھی اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں بگ بینگ اور اس میں کچھ کمپلیکس آئیڈیاز موجود ہیں اور ہمیں کس طرح سے پتا چلا اس کے بارے میں ایک اور گپ شپ بھی ہے آپ وہ چیک آؤٹ کریں اور تھوڑا سا اگر آپ نے اور ٹیکنکل اس میں دیکھنا ہے تو یہ ایک اور گپ شپ ہے مطلب یہ کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے آپ وہ والی گپ شپ بھی چیک کریں موڈل جتنا بھی اچھا ہو سائنس میں کسی آئیڈیے کی ایکسپٹنس کے لیے آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے اب یہ جو بگ بینگ موڈل ہے اس کی ایک بڑی زبردست قسم کی پریڈکشن تھی اب بگ بینگ موڈل میں جو مین آئیڈیا ہے وہ یہ تھا کہ کائنات کی شروع میں اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا کیونکہ دنسٹی بہت زیادہ تھی اور جب وہ کائنات پھیلی تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا یہ آپ کی بیسک جو فیزکس ہے اس کے حساب سے آپ سوچ سکتے ہیں اب شروع میں کائنات کا اتنا زیادہ ٹیمپریچر تھا کہ جو الیکٹرانز ہیں وہ بھی ایٹم کا حصہ نہیں بن سکتے تھے یعنی کہ ہماری کائنات میں جو الیکٹرانز ہیں وہ فریلی فلوٹ کر رہے تھے اور پروٹونز اور نیوٹرانز بھی اس کی وجہ سے یہ جو روشنی ہے لائٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس کو فری فلو کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ اگر آپ سوچیں فوٹونز کے سلسلے میں تو اگر وہ تھوڑی دور چلتے تو فوراں سے وہ الیکٹران سے ٹکراتے یا پروٹون سے ٹکراتے تو ہماری جو روشنی ہے کائنات کی وہ فری فلو نہیں کر رہی تھی اس کا ایک اور جو لفظ ہوتا ہے وہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات جو تھی ہماری وہ اپیک تھی اب کائنات پھیلتی چلی گئی جیسے جیسے وہ پھیلی اس کا ٹیمپریچر جو ہے ایسا میں نے کہا وہ کم ہوتا چلا گیا ہماری کائنات کے شروع ہونے کے تکڑی بن تین لاکھ سال کے بعد تیمپریچر جو ہے کائنات کا وہ اتنا کم ہو گیا تھا اس وقت بھی کافی گرم تھا ویسے تین ہزار ڈگریز تھا کیلون لیکن اتنا کم ہو گیا تھا کہ پہلی دفعہ یہ جو الیکٹرانز ہیں وہ ایک ایٹم کا حصہ بن سکتے تھے تو جو ایکسپیکٹڈ تھا بگ بینک تھیوری کی پردکشن کے حساب سے وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ آپ کو جو روشنی ہے وہ فری فلو اس وقت کرے گی جب یہ الیکٹرانز ایٹمز کا حصہ بنیں گے اور یہ چیز ہوئی کائنات کے تقریباً تین لاکھ سال کے بعد جب ہماری کائنات کا درجہ حرارت یا تیمپریچر تھا وہ تقریباً تین ہزار ڈگریز تھا اب یہ واقعہ تو ہماری کائنات کے شروع میں ہوا تھا لیکن بگ بینک کی پردکشن یہ تھی کہ وہ روشنی جو پہلی دفعہ فری فلوٹ ہوئی جب تین لاکھ سال بگ بینک کے بعد وہ روشنی ابھی بھی آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں اور وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے لیکن کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ روشنی اس کا جو تیمپریچر ہے وہ تین ہزار ڈگری آج نہیں بلکہ وہ تھنڈا ہو چکا ہوگا خالی تقریباً تین ڈگری کلون بچا ہوگا بلکہ دو اشاریہ سات ڈگری ہے یہ بگ بینک موڈل کی پردکشن تھی کہ اگر آپ کائنات میں بیک گراؤن کوئی بھی تیمپریچر نے سیاروں سے دور ہٹ کر اگر آپ کائنات کا بیک گراؤن کا تیمپریچر لیں تو وہ آپ کو تقریباً تین ڈگری کلون ہونا چاہیے اور یہ وہ روشنی ہوگی جو پہلی دفعہ آزاد ہوئی تھی کائنات کے بننے کے تین لاکھ سال کے بعد اور پھر یہ بیک گراؤن ریڈیشن یا بیک گراؤن لائٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں ڈیٹیکٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا رابرٹ پلسن اور آرنو پھینزیاز ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تو یہ ایک سٹننگ پردکشن تھی کہ ہماری کائنات میں اگر آپ سب سے پہلے روشنی کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کاؤسمک مائکروویو بیگراؤن ریڈیشن کو دیکھیں اب مجھے پتا ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے کاؤسمالوجی کا وہ کافی سارے لوگوں کے لئے کافی مشکل ہے وہ کمپلیکس ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے یوسٹو نہ ہو تو اگر آپ سکپ کرنا چاہیں اگلے دو تین چپٹرز تو آپ آخر تک پہنچیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کس طرح سے سوچنا چاہیے تو آپ کو پھر اس باتچیت کا خلاصہ مل جائے گا کہ لبے لباب کیا ہے یہ جو کرایسی ہے کاؤسمالوجی کی باقی لوگوں کے لئے جو ٹھہر گئے ہیں ان کے لئے ذرا دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہ جو کاؤسمک مائکروویو بیگراؤن ریڈیشن ہے یہ ایک لحاظ سے جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے وہ ہماری کائنات کا میپ ہے اب یہ اوورال تو پوری جو ٹیمپرچر ہے اس کا وہ تقریباً 2.7 ڈگریز کلپن ہے بہت سمودھ ہے لیکن یہ جو آپ کو تھوڑے سے نیلے اور لال رنگ کے آپ کو فلکچویشن نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی سی ٹیمپرچر ویرییشن ہے ملین آف او ڈگری کی اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر بعد میں گیلکسیز بنی یعنی کہ جب ہماری بگ بینگ کے تین لاکھ سال پہلے جب یہ ریڈیشن جو ہے جب وہ پہلی دفعہ آزاد ہوئی تھی اس وقت تک تو کوئی ستارے یا کہکشائے موجود نہیں تھی لیکن جہاں پر یہ تھوڑی سی ڈنسٹی زیادہ تھی وہاں پر بعد میں جا کر وہ کہکشائے بنی اور ایک لحاظ سے جب ہم بعد میں یعنی کہ تیرہ ارب سالوں کے بعد 13 بلین سال کے بعد دک بینگ کے یعنی کہ آج جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ جو گیلکسیز کی ڈسٹریبیوشن ہے جس کو لارج سکیل سٹرکچر کہتے ہیں کائنات کا وہ میچ اپ کرتا ہے اس کاسمک بیگرانڈ ریڈیشن کی ٹیمپرچر فلکچوئیشن سے تو ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا جو موڈل ہے اس نے ان ویریشنز کو ریپروٹیوز کرنا ہے اور پھر ان ویریشنز سے ہمیں ہی پتا چلتا ہے کہ ہمارا آج کی جو کائنات ہے وہ کس طرح سے میچ اپ ہوتی ہے اب جو اکسپٹیڈ موڈل ہے اس کو آسٹرانومرز کہتے ہیں لیمڈا سی ڈی ایم موڈل یعنی کہ لیمڈا جو ہے وہ ڈارک انرجی ہے اور سی ڈی ایم جو ہے وہ کولڈ ڈارک میٹر کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری کائنات میں ڈارک میٹر بھی موجود ہے ڈارک انرجی بھی موجود ہے ان سب کے بارے میں گپ شپس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن اسٹرانومرز جو ہیں وہ مختلف پرائیمٹرز کو ویری کرتے ہیں کہ کتنا ڈارک میٹر کتنی ڈارک انرجی اور کس قسم کا سٹرکچر جو ہے وہ اس کے ذریعے بنے گا وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کی انپورٹ کے ساتھ وہ یہ پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ موڈل صحیح ہے تو اس کے ذریعے ہماری کائنات کا ایکسپینشن ریٹ کائنات کا جو پھیلاو کا ریٹ ہے وہ کیا ہوگا تو اس طریقے سے یعنی کہ لیمڈا سی ڈی ایم موڈل کے ذریعے پتا یہ چلا کہ اسٹرانومرز کا کہل یہ ہے کہ جو ایکسپینشن ریٹ ہے اور اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ہبل کانسٹنٹ کافی مشہور چیز ہے ہبل کانسٹنٹ یونٹس کی فکر نہ کریں اس کے یونٹس جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے ہیں کلومیٹرز پر سیکنڈ پر میگا پار سیکل لیکن اس کو چھوڑنے جو میں ایک یونٹ کا اگر آپ سوچنا چاہیں تو ہبل کانسٹنٹ کا جو نمبر ہے وہ سی ڈی ایم یہ جو لیمڈا سی ڈی ایم بگ بینگ کا جو موڈل ہے اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وہ نمبر ہونا چاہیے تقریباً سیکسٹی سیون اب یہ ایک بڑے سپیسیفک اس میں جو ایرر بارز ہیں وہ کافی کم ہوتی چلے گئے ہیں یعنی کہ پلس اور مائنس تقریباً پلس اور مائنس وان کے قریب جو ہے اتنی ایکیوریسی سے ہمیں بگ بینگ موڈل یہ بتاتا ہے کہ ہماری کائنات کی ایکسپینشن کا ریٹ کیا ہے لیکن اب ہم یہ جو ایکسپینشن ریٹ ہے کائنات کا وہ ہم ڈیریکٹلی بھی میجر کر سکتے ہیں یاد ہے جس طرح وہ ایڈوین حبل اس نے ہی دیکھی کہ کہکشائیں جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے ذریعے بھی آپ ڈیریکٹ آبزرویشن سے ایکسپینشن ریٹ کو میجر کر سکتے ہیں اب ایڈوین حبل میں تو خیر جب وہ اس نے میجرمنٹ کی تھی تو اس میں اتنی ایکیوریسی نہیں تھی لیکن اب اسٹرانومرز جو ہیں کافی ایکیوریٹلی ڈیٹرمن کر سکتے ہیں لیکن اس ایکسپینشن کو معلوم کرنے کے لیے گیلکسیز کو جب استعمال کرتے ہیں آپ کو فاصلے پتا ہونا ضروری ہیں ایکیوریسی کے ساتھ اور وہ ایک کافی چیلنج ہے اسٹرانومرز ایک کہلاتے ہیں سٹینڈرڈ کینڈل میتھرڈ یہ ایک اور کائناتی گپ شپ ہے کہ فاصلے کس طرح سے میجر کرتے ہیں آپ کو اس وہ آپ چیک آؤٹ کریں لیکن ایک خاص قسم کا ایک ستارہ ہے جس کو سیفیڈ ویریبل کہتے ہیں اور اس سلسلے میں میں اگلے ایک آت مہینے میں میں ایک گپ شپ بناوں گا خالی اس ستارے کے اوپر کیونکہ یہ ایک زبردست قسم کا ستارہ ہے جو کہ فاصلے میجر کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ مفید ہے اب یہ جو ہبل سپیس ٹیلسکوپ تھی اس کا ایک میجر پروجیکٹ اس کو ہبل کی پروجیکٹ کہتے ہیں وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ وہ یہ جو سیفیڈ ستارے ہیں ان کو وہ کہکشاؤں میں تلاش کریں کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ کہکشا کتنی دور ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلے کہ ہماری کائنات کا جو پھیلاو کا ریٹ ہے جو ایکسپینشن ریٹ ہے وہ کیا ہے تو جب آسٹرانومرز نے یہ جو ہبل سپیس ٹیلسکوپ کا استعمال کیا اس کے ذریعے انہوں نے ایکسپینشن ریٹ معلوم کیا وہ جو ہبل کانسٹنٹ ہے اس کے یونٹس تو عجیب ہیں لیکن وہ جو ہبل کانسٹنٹ ہے جو وہ کاسمولوجی کے موڈلز کے حساب سے 67 تھا وہ ان سیفیڈ کے ذریعے ڈریکٹ میشیرمنٹس کے حساب سے اس کا نمبر آیا تقریبا 73 اور وہ بھی پلاس اور مائنس تقریبا ایک پلاس اور مائنس ایک کر لیں آپ اس کے حساب سے تو آپ اگر یہ سوچیں کہ دو مختلف میتھرڈز ہیں ایک ہے ہمارے موڈلز کے اوپر بیسٹ ہے جو کافی ساری جو ہماری آپزرویشنز ہیں اس کے اوپر یعنی کہ لیمڈا سی ڈی ایم موڈل جو کاسمک مایکرویویو بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری کائنات کا ایکسپینشن ریٹ حول کانسٹنٹ جو ہے وہ سکسٹی سیون ہے اور جب ہم ڈریکلی کہکشاؤں کو اپزرو کرتے ہیں میجر کرتے ہیں کہ ہماری کائنات کی ایکسپینشن کتنی ہو رہی ہے وہ ہمیں ریٹ بتاتا ہے سیونٹی تھری اور ان دونوں میں جو ایرر بارز ہیں ہر چیز میں ایرر بارز ہوتی ہیں وہ اتنی کم ہو چکی ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ اوورلاپ نہیں کر رہی تو اس چیز کو اسٹرونیمس کہتے ہیں حبل، ٹینشن اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ایک خیال ہے کیونکہ ہماری کائنات کا تو ایک ہی ایکسپینشن ریٹ ہے لیکن یہ دو مختلف میتھڈز جو ہیں وہ ہمیں دو مختلف ایکسپینشن ریٹ دے رہے ہیں اس کو کس طرح سے ہم سوچیں اس کو کس طریقے سے ریزولف کیا جاتا ہے اب اس میں سے ایک رییکشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ آہاں کاسمولوجی ہی پوری غلط ہے یا اسٹرونیمی ہی غلط ہے یہ جو بہت سرے آپ کو یوٹیوب کے تھم نیلز نظر آتے ہیں کہ کاسمولوجی ٹوٹ گئی یا بغیرہ بغیرہ تو ایک تو یہ رییکشن ہو سکتا ہے لیکن سوچنے کی اس میں چیز آگئی یہ ہے کہ اس کے بارے میں کس طرح سے ہم سوچیں کہ یہ جو ڈسکرپنسی ہے یہ سکسٹی سیون اور سیونٹی تھری کی وہ کتنی سیریس ہے اب بہت سارے کاسمولوجیس جو ہیں وہ اس کو کافی سیریسلی لیتے ہیں اسٹرونیمیس جو ہیں وہ کافی سیریسلی لیتے ہیں کیونکہ اس کا کچھ تو سلوشن ہونا چاہیے لیکن میں ذرا تھوڑا سا اس کو کانٹیکسٹ میں لے کے آؤں کہ یہ جو حبل کانسٹنٹ ہے یہ جو میں ایکسپینشن ریٹ بتاتا ہے آج سے تیس چالیس سال پہلے تک جو ہے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی ویلیو پچاس ہے یا سو تو آج تو ہم سکسٹی سیون اور سیونٹی تھری کی بات کر رہے ہیں پہلے کچھ سالوں تک بھی ڈیبیٹ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کی میجرمنٹ کی بتاتی تھی کہ اس کی ویلیو ففٹی ہے کچھ لوگوں کی ویلیو یہ بتاتی تھی کہ ہنڈرڈ اور اگر آپ کائنات کی عمر کے حساب سے دیکھیں کیونکہ یہ کائنات کا پھیلاؤ کا ریٹ ہے تو ہمیں یہ نہیں پتاتا کہ ہماری کائنات جو ہے وہ آٹھ عرب سال پرانی ہیں یا سولہ عرب سال پرانی تو یہ کافی حد تک اس کی جو میجرمنٹس ہیں مختلف طریقوں سے انہوں نے اس رینج کو نیرو کر دیا ہے تو میرے لحاظ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات نہیں یہ تو زبردست ایک کامیابی ہے سائنس کی کہ پہلے ہمارے پاس انسرٹنٹی جو ہے وہ پچاس سے سو تھی اب ہمارے پاس جو انسرٹنٹی ہے وہ سکسٹی سیون سے سیونٹی تھک ہے تو یہ کافی ہم نے اس کی رینج جو ہے وہ کم کر دی دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی کائنات ہوتی ہے سائنس میں تو یہ ایک سائنس دانوں کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے سائنس دانوں کو اگر ساری چیزیں پریڈکشنز کے بلکل پریڈکٹیبلیٹی کے حساب سے جائیں تو پھر نئی چیزیں کس طرح سے بنیں گی تو جب پتا چلتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے تو یہ اسٹرانومرز کے لیے یہ کاؤسمالوجس کے لیے یہ ایکسائٹنگ چیز ہوتی ہے کہ اس کا پھر کیا مطلب نکلے گا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نئی فیزکس آ جائے لیکن اس سے پہلے کہ ہم نئی فیزکس کی بات کریں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی اور معلومات کی وجہ سے تو یہ مسئلہ نہیں آ رہا اب سب کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ڈسکرپنسی ہے یہ سکسٹی سیون اور سیونٹی تری کی کہ اس کی وجہ سے شاید ہمیں کسی نئی فیزکس کا پتا چلے یا کوئی نئی فیزکس دریافت ہو لیکن ہمیں پتا یہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس کا کوئی سمپلر اس کی کوئی ایکسلینیشن تو نہیں خاص طور سے یہ جو میجرمنٹس ہیں جو فاصلوں کی سیفیڈ ویریبلز یہ ستارے ہیں ان کے تحت اس میں مسئلہ یہ کہ سیفیڈ جو ہیں وہ ہیں تو بہت ایکیوریٹ لیکن کیا پتا ہم کسی مسئلے کی وجہ سے ان کو صحیح طرح سے میجر نہیں کر پا رہے خاص طور سے ایک مسئلہ ہے ڈسٹ کا اور یہ جو سیفیڈ ہیں وہ دراصل کہکشاؤں کی ڈسک میں پائے جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈسٹ بھی ہوتی ہے تو ہمیں کریکٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو ہمیں اس کی روشنی نظر آ رہی ہے وہ کتنی ڈسٹ جو ہے وہ اس کو مدہم کر رہی ہے یہ مشکل کام ہے تو وہی ٹیم جس نے سیفیڈ کے ذریعے فاصلے میجر کیے تھے اور اس کے ذریعے انہوں نے حبل کانسٹنٹ دریافت کیا تقریباً 73 جو میجر کیا انہوں نے ایک اور میتھر استعمال کیا فاصلے میجر کرنے کا اور ویسے میں کہتا چلوں کہ اسٹرانومرز جو ہیں وہ بہت سارے ان کے پاس میتھرز ہیں فاصلے میجر کرنے کے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کتنی ایکیوریسی سے میجر کریں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو انہوں نے ایک اور میتھر یوز کیا جس کو کہتے ہیں ٹپ آف دے ریڈ جائنٹ برانچ سٹارز اب ریڈ جائنٹ کا تو آپ نے نام سنا ہوگا ریڈ جائنٹ جو ستارے جو ہیں بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک سٹیج ہوتی ہے جو کہ ایک ریڈ جائنٹ برانچ کے اوپر ہے اس کی ڈیٹیلز کی آپ فکر نہ کریں لیکن انہوں نے ان ستاروں کو یوز کیا فاصلے میجر کرنے کے لیے اب اس کی جو اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے یہ جو ریڈ جائنٹ کی ٹپ کے اوپر جو ستارے ہوتے ہیں وہ ڈسک من نہیں بلکہ کہکشاؤں کی ہیلو میں ہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈسٹ نہیں تو خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے جس کے ذریعے بھی انہوں نے ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کو استعمال کیا اس کے ذریعے شاید وہ پتا چل سکے کہ کیا جو ہبل کانسٹنٹ ہے وہ 73 ہے یا 67 ہے تو یہ ریزلٹ آیا اور یہ ونڈی فریدمن جو انس کی لیڈ ہے جب انہوں نے جب ہبل کانسٹنٹ دیکھا اس کی ویلیو دیکھی تو پتا چلا کہ وہ ان دونوں ویلیوز کے بلکل بیچ میں تقریباً 69.8 اور اس کی ایرر بارز میں یہ دونوں ہبل کانسٹنٹس کو وہ کور کرتی ہیں تو اس نے تو وہ مسئلہ سالو نہیں کیا کہ کون سے والا طریقہ جو ہے وہ بہتر ہے لیکن ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ویلیو ہے وہ واقعی 67 اور 73 کے بیچ میں ہی کہیں پر موجود ہے اب جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ بھی اس قسم کی میجرمنٹس کر رہی ہے اور جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کیونکہ انفراریڈ میں دیکھتی ہے تو ڈسٹ جو ہے وہ اتنا فیکٹر نہیں لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سمری تھی یہ کافی لمبی چوڑی ہم نے بات کی یہ اس کی جو مین ہبل کی ٹینشن ہے یا کرائسیس جو لوگ کوسمالوجی کی کہتے ہیں وہ ان ویلیوز کے درمیان میں ہے اور میرے لحاظ سے اگر آپ پوچھیں اگر آپ میرے لحاظ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کرائسیس نہیں یہ توڑا سا ڈسگریمنٹ ہے سائنس دانوں میں پتہ نہیں کونسی چیز ٹھیک پائی جائے گی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ریزولو ہو جائے گا آپزرویشن کے ساتھ جانے سے پہلے میں ایک دو چینلز کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں تو آپ یہ بہت ہی سوبر قسم کی چینل ہے کول ورلز کے نام سے آپ ان کی ویڈیو چیک کریں اس ہبل کرائسیس کے سلسلے میں ونڈی فریدمنٹ کا ایک انٹرویو بھی موجود ہے آپ پلیز وہ چیک آؤٹ کریں یار یہ بہت لمبی چوڑی گپ شپ ہو گئی دوہزار چوبیس کے شروع میں ہی اتنی ڈیٹیل میں بات ہو گئی لیکن میرے دو مقصد تھے اس سلسلے میں بات کرنے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سنائی دے کہ کسیمولوجی میں کوئی خیال ہے تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں میں اس کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن دوسری چیز یہ تھی کہ یہ ایک اچھی مثال ہے کہ سائنس جو اب کوئی کٹنگ ایچ کے اوپر وہ کس طرح سے کام کرتی ہے جب سائنسدانوں میں ڈس اگریمنٹس ہوتے ہیں اس کو وہ کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں تو یہ ایک اس کے لحاظ سے بڑی اچھی مثال ہے لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑنے جو میرے لئے امیزنگ چیز ہے وہ یہ کہ انسان جن کی ایج ہوتی ہے ستر اسی سال نوے سال بہت لکی ہوں تو سو سال لیکن انسانوں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ ہماری کائنات جو ہے جو تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال 13.8 بلین سال پہلے شروع ہوئی تھی اور ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی تھی ہم اس کی ایکسپینشن کی ریٹ اور اس کی جو عمر ہے ہم اس کا ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں جو بلین سالوں میں ہیں تیرے لئے یہ ایک زبردست چیز ہے موسیقی موسیقی موسیقی